دیکھیں پرشاند یہ صحیح ہے یہاں پہ نہ صرف ایک تو سلی پر سیلس کی یہ بات کر رہے ہیں لیکن ملٹنس بھی موجود ہیں کہیں نہ کہیں حالانکہ آج کل نمبر نہیں بتایا جا رہا ہے سرکشہ بلوں کی طرف سے یا پولیس کی طرف سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حالی میں ڈی جی پی نے یہ کہا کہ جب تک ایک ملٹنس بھی ہے تو تب تک یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ ملٹنسی ختم ہوگی تو کہیں نہ کہیں ملٹنس کی پریزنس ہے یا کہیں نہ کہیں اور گراؤنڈ ورکرز کی پریزنس ہے جو پوری انفرمیشن رکھتے ہیں پورے ایریا کی انفرمیشن رکھتے ہیں رکھی کرتے ہیں اور پتہ لگاتے ہیں اور آگے بھی انفرمیشن پہنچاتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ نیٹ ورک ختم ہوا ہے نیٹ ورک ابھی بھی ہے حالانکہ کافی کاروائی کی گئی ہے مشہلے دو تین سال سے جتنے بھی اور گراؤنڈ ورکرز تھے ان کی پروپٹیز سیل کر دی گئی ہیں اٹیچ کر دی گئی ہیں اور پی ایسے کے تحت کافی لوگوں کو بک کر دیا گیا ہے کافی ایسے تف میجرز لیے گئے ہیں لیکن ابھی بھی کہیں نہ کہیں جیسے ایک جگہ پہ ایک ٹائٹ سیٹیوشن ہوتی ہے تو ملٹنس کچھ اور کر لیتے ہیں جیسا کہ ابھی کوئی سافٹ ٹارگٹ شاید ملا نہیں تو یہی ایک ریٹائیڈ پولیس کے آفیسر جو ہیں اس اس پی یہ سافٹ � بن گئے اور ان کی ہتیہ کر دی گئی اب باقی ڈیٹیل بھی سامنے آئیں گی کہ کیا وجہ رہی کہ ایک ایسے سپ جو ریٹائیڈ تھے جو اب سروس میں نہیں تھے ان کو کیوں نشانہ بنایا گیا لیکن ایک تارگٹیڈ کلنگ ہے تو گئی نہ کہیں ملٹنس جو ہے وہ اپنی پرزنس دکھانا چاہتے ہیں اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ کہیں پہ بھی حملہ کر سکتے ہیں بارہ مولا میں پور پولیس ادھکاری کی ہتیہ اور کچھ تصویریں ہم اپنے درشکوں کو نیوز ایٹین انڈیا پر دکھا رہے ہیں کہ کس طرح سے مسجد میں ایک ریٹائیڈ پولیس ادھکاری محمد شفیق کی گولی مار کر ہتیہ کی گئی ہے تقریباً 71 سال کے عمر ہے 2022 میں یہ بارہ میں ریٹائر ہو گئے تھے اور جب وہ مسجد میں موجود تھے ان کے بھائی ان کے ساتھ موجود تھے انہوں نے بتایا کہ جیسے ہی وہ اللہ اکبر کہہ رہے تھے اس کے بعد آتنکی انہیں نے گ بولی مار دی ہے بتایا جا رہا ہے کہ اس کے پہلے بھی اس طرح کی کئی آتنکی گھٹناوں کے خلاف یہ مجتہدی سے لڑتے رہے ہیں جب یہ ڈیوٹی میں رہے ہیں لیکن کچھ تصویریں ہم آپ کو بتا رہیں کہ کس طرح سے جمہو کشمیر کے کچھ ہلاقوں میں آتنکی وارداتوں کو اس وقت اس موسم میں بڑھانے کی بھردک کوشش کی جا رہی ہے سیما پار سے لگاتار اس طرح کی کوشش کچھ ایسے لانچ پیٹ تیار کر دیے گئے ہیں تاکہ برفباری تیز ہو پہاڑوں پر برف جمعے اس سے پہلے یہ اور آتنکی واردات نے تیز کر دی جائے رفت کیونکہ کچھ تصویریں ہم درشکوں کو نیوز اٹین انڈیا پر دکھا رہے ہیں کس طرح سے کچھ آتنکیوں نے گھسپیٹ کرنے کی کوشش کی سبردست پلٹوار سرکشہ بلوں کی اور سے کیا گیا ایک شو کو گھسیٹ کر لے جاتے ہوئے بھی وہ دکھائی دیئے اس کا مطلب گھسپیٹ اس طرح سے کامیابی اب انہیں حاصل نہیں ہو رہی ہے اور اس طرح کی کائرانہ حرکت کے ذریعے کچھ اپنا وہی بھرگلا کر دیا ہوا میسیج دینے کی کوشش کر رہے ہیں یہ آتنکی دیکھیں پہلے تو کھالی ایلو سی پہ گھسپیٹ کی کوششیں ہوتی تھی لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جمعہ صوبے میں انٹرنیشنل بورڈر کے ایریت بھی ہر ممکن کوشش ہو رہی ہے اس پار سے گھسپیٹ کرانے کی یعنی کی مشن یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں گھسپیٹیوں کو یہاں بیجنا ہے تو ایلو سی کافی ٹائٹ ہوگی میں کل بھی درشکوں کو بتا رہا تھا کہ جو ایلو سی کا ایریہ ہے یہ تقریباً ساڑھے سات سو کلومیٹر کا ایریہ فیالا ہوا ہے گریڈ سے شروع ہو کے پورا پیر پنچال رینج یعنی اس کے بعد کفارہ آتا ہے اس کے بعد بارہ ملا آتا ہے گل مرک بیلٹ آتا ہے اور اس کے بعد یہ راجوری پونچ تک پہنچتا ہے یہ لائن اف کنٹرول کا ایریہ ہے یہاں پہ ہر جگہ پہ تاربندی کر دی گئی کشمیر میں یہاں پہ ٹائٹ ہوگی سیٹویشن تو یہی وجہ ہے کہ گھسپیٹ کی کوشش راجوری اور پونچ میں کرای جا رہی ہے تو لیکن ساتھ ہی انٹرنیشنل بورڈر پہ بھی اگر ان کو کہیں موقع ملتا ہے تو وہ گھسپیٹ کی کوشش کراتے ہیں نہ صرف اتنا بلکہ درون کے ذریعے کافی سارا سامان جو ہے وہ ڈراؤپ کیا گیا ہے کافی سارا سامان جو ہے آرمی نے ریکاور بھی کیا تو اب یہ سوچا جا رہا ہے کہ سامان کے بغیر وہ لوگوں کو بیجیں گے ملٹنٹوں کو بیجیں گے لیکن سامان جو ہے وہ ڈرون کے ذریعے ڈراؤپ کرایا گیا کافی سارا سامان جو ہے وہ ڈراؤپ کرایا گیا کافی ریکاور کیا گیا تو رن نیتی جو ہے اب سرکشابلوں کو کیا کیا رہے گی کیونکہ ملٹن جو ہے اپنی رن نیتی چینج کرتے ہیں تو سرکشابل بھی اسی حساب سے پھر ری ایکٹ کرتے ہیں میں نے آج کہا کہ ایک ریٹائیڈ ایس ایس پی کی ہتیہ کر دی گئی ہو سکتا ہے کہ اب سرکشا بڑھا دی جائے گی ان سارے ریٹائیڈ پولیس آفیسروں کی تاکہ اور کوئی ٹارگٹ نہ بنے یا اور کسی کو صاف ٹارگٹ جو ہے نہ ملے ملٹنٹوں کو کیونکہ ملٹنٹ ہمیشہ یہ چاہتے ہیں آج کل پہلے جی ایسا ہوتا تھا کہ ملٹنٹ فیدائن اٹاک کرتے تھے کہیں پہ بھی کیمپ ملا آمی کا بی ایس اپ کا سی آر پی اپ کا جو ہے بڑھایا گیا اور چپے چپے پہ فینسنگ کر دی گئی ایلٹ بڑھا گیا سڑکوں پہ جو ہے بیریکیڈز لگائے گئے سرچ آپریشنز بڑھا دیے گئے ملٹنٹوں کے نیٹورک جو ہیں وہ کافی حد تک ختم کر گئے گئے لیکن اب جس طریقے سے یہ معاملہ سامنے آیا تو آپ دیکھنا ہوگا کہ کیا اب ان آفیسرز کی جو ہے وہ سیکرٹی بڑھا دی جائے گی جن کے پاس آلریڈی ہے اور جن کے پاس نہیں ہے چاہ ان کو اب سیکرٹی دینے کی ضرورت اس کا ریویو کیا جائے گا اور ریویو کے بعد ہی باقی چیزیں سامنے آ جائیں گے